موسیقی یہ نشانہ سب سے ہے جب سے مکھی منتری یوگی کی سرکار بنی ہے انہوں نے اب تک جو بھی کیا جسے سیم یوگی نے اپنی اپلپدیاں بتائیں انہیں اپلپدیوں کو سپاہ ادھیا اکھلیش یادم نے کمیوں کے طور پر ساکشوں کے ساتھ سب کے سامنے پیش کیا یہ ہم پہ عروب لگاتے تھے کہ ہم مدد الگ طریقے سے کرتے ہیں مسلم کی ادھگ کرتے ہیں ہندو کی ادھگ کرتے ہیں تو ہم نے پچاس لاکھ مانگا ان سے تمہاری کیوں جان نکل گئی بتائیے کریے مدد اگر ہم نے کوئی بھیدواب کیا ہے مکھنمنٹی بھی تو کسی نیہم میں کرتے ہیں کسی کانون کے تحت کرتے ہیں تو ہم پہ کیوں عروب لگاتے تھے اب گائے ہم پہ اور ہمارے پہ عروب لگاتے ہیں میں کہتا ہوں مکھنمنٹی جی پہ بتاؤں کتنے بھیگا آلو کی کھیتی ہے بتاؤں ہے ہمارے گاؤں سہفی دے گا اور دو سو بھیگا آلو کی کھیتی ہے یہ کلٹیویشن ہے انہوں پہ کچھ نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے یقین سے کہہ سکتا ہوں یعنے منتر ہوں گے وہ ایک منتر نہیں جانتے ہیں اکھلیش کا سیدھا اٹیک مکھ منتری یوگی آج اتھے نات پر ہے سیدھا بار ان کی سوچ پر ہے وہ جس سوچ پر چل کر یوپی میں نیم قائدے بنا رہے ہیں جنتہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں لیکن یوگی کی اسی سوچ کو اکھلیش نشانہ بنا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ گائے ہمارے پاس ہے اور وہ گائے کا ہتیشی بنا رہے ہیں کسانی ہم کر رہے ہیں دو سو بھیگا کھیت پر آلو کی پسل اگا رہے ہیں اور کسان کے ہت پر وہ گیان دے رہے ہیں کل ملا کر کہے تو اکھلیش یوگی سرکار کی اپلپتیوں پر آم آدمی کی تھاشا سے گاج گرا رہے ہیں جنتہ بھی ان کی باتوں پر ہاکے کے ساتھ ہامی بھر رہی ہے سوال تو یہ ہے کہ جنتہ کو تب لاب دے رہا جب ہم سے زیادہ سڑک اچھی بنا دیں ہم سے زیادہ بجھلی دے دیں ہم سے اچھی ایمبولنس شلا دیں ہم سے اچھی سو نمبر چلا دیں اب گاؤں میں جھگڑا ہو گیا تھانے میں بھاگ ہو گی کیوں بھاگ ہو گیا تھانے میں فون کرے پولیس آئی گی اس کے پاس ہم دے رہے تھے بیمار ہوگے یہ اپنی سرکار کی پناہی ہے بیگاڑ ان نے دیا مان لیچے بیمار ہوا تو آپ ایمبولنس لے کے بھاگ ہو گی ایمبولنس آپ کے پاس آئے تو بیبستہ بنا رہے تھے گریو سمجھے نہیں پایا گریو کو لگا کے کچھ اور پرسات دیں گے گریو کو لگا کے نہیں وہی سرکار اچھی تھی سر انشان تھی یہ پانس پبلیگ آپ کو چاہ رہے ہیں جتنے میں پانس ہم کر جائے ہیں بیگ مطلب کے بات ہوں ڈھاوا کوئی اچھا آدمی کہیں جا سکتا تھا بات ہوں جیسے پانس ستارہ ہوتل ہوتے ہیں ویسا بات ہوں بنائے میں نے سکتا تھا اپنا باری کام کوئی کرا نہیں پیدا سب نہیں کرا پائے گا جو آپ نے کروا دیا سرکار کا خریف اب یہ پیسہ بطول لے اس میں تو اکھلیش کے سنداج پر آپ کیا کہیں گے کیا ویچار کریں گے کی رنڈیتی کو کتنی سار تھکتا ملے گی یہ آپ دیکھ کر لیجی کیونکہ آپ کو ہی تیہ کرنا ہے کہ اکھلیش کے دعووں میں آخر کتنی سچائی ہے